تو دوستو آج ہم بات کر رہیں گے ایسو کلے لینڈ کے سٹوک کے بارے میں ایسو کلے لینڈ کے سٹوک میں نیکس ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورڈ این ریجسٹرن دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹوک کی بات کرنے تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹوک ہے یہ ہم کو پچھلے ایک لمبے سمیسے یہاں پر لگاتار کلیر اپ ٹرینڈ میں دیکھنے کو ملا ہے ہم کو یہاں پر سٹوک میں لگاتار ہائیر ہائیر لو والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے ہم کو یہاں پر سٹوک میں بیچ بیچ میں یہاں پر گرابٹ بھی دیکھنے کو ملی لیکن یہاں پر سٹوک نے کبھی بھی اپنے پریویس لو کو یہاں بریک نہیں کیا اور ہم کو یہاں پر سٹوک میں لگاتار تیجی ہی دیکھنے کو ملی ہے لیکن آج ہم کو یہاں پر سٹوک میں 2.68 پرسنٹ کی یہاں پر گرابٹ دیکھنے کو ملی ہے یہاں پر اچھی بات ہی ہے کہ یہاں پر گراوٹ کے بعد بھی جو یہ سٹوک ہے وہ یہاں پر اپنے سپورٹ کی اوپر بنا ہوا ہے تو یہاں سے بھی آگئی نمکوئی سٹوک میں ریکاوری بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے یہاں سے اگر اب یہ سٹوک میں ریکاوری آتی ہے تو یہاں سے ریکاوری کی کنڈیسن میں ہمارے پاس سٹوک میں 259 کا پہلا یہاں پر رجسٹن دیکھنے ملے گا اگر سٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دینی آزم کو سٹوک میں 276 دینی آزم کو سٹوک میں 300 اور اگر سٹوک نے اس کو بھی یہاں بریک کیا دینی آزم کو سٹوک میں 330 اور 360 تک کے لیولز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہی یہاں سے اب اگر سٹوک میں گراوٹ آتی ہے تو یہاں سب گراوٹ کی کنڈیسن میں ہمارے پاس یہاں پر سٹوک میں 244 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنے کو ملے گا اگر سٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دن یہاں سے ہم کوئی سٹوک میں ٹو 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 ٹی ان دن یہاں سے ہم کوئی سٹوک میں اگر ان ٹو جیلو فائب تک کے لیولز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے نیکسٹ یہاں پر سپورٹ تو یہ سٹوک میں کچھ امپورٹن لیولز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سائل ہولڈنگ سرا نہیں ہے ویڈیو کی اول ایجوکیسنل پرپس کے لیے ایدر نیوال